الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکہ تحوی سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید سامین کرام اجوہ سانجی تقریر جو موضوع فیزان جمعہ المبارک نبی انجے سلطان رحمت عالمیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان برکت نشان آئے تججے ہمونتے جمعے جے نیہ بساو بھیرا درود پاک پڑھے ہو انجا بساو سالنجا گناہ موافت کیاویندہ اسی کتنا خوش نصیب آئیوں جو اللہ جل شانہو پہنجے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے صدقے اسیان کے جمعہ المبارک جی نعمت سے صرف راز فرمائیوں افسوس اسیان بے قدرہ جمعہ شریف کے بے عام دیہن وانگر غفلت سے گزارے چھلینڈا آئیوں حالانکہ جمعہ عیدہ جو دیہوں آئے جمعہ سبنی دیہن جو سردار آئے جمعہ جے دیہن جہنم جی باہ ناہیں باری ویندی جمعہ جی رات دوزخ جا دروازہ ناہیں کھلندہ جمعہ کے قیامت جے دیہن کوان روانگر اتھارے ویندو جمعہ جے دیہن مرنوارو خوش نصیب مسلمان شہید جو رتبو مانی دوا ہے اے قبر جی عذاب کا محفوظ تھی ویندوا ہے مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ جے فرمان مطابق جمعہ جو حج تھیے تا انہ جو سواب ستر حجن جے برابر آئے جمعہ جی حکنے کی جو سواب ستر بھیرا آئے سامین کرام جیئے تا انہ جو شرف تمام گھنو آئے انہ لائے جمعہ جی دیہن گناہ جو عذاب ستر بھیرا آئے جمعہ المبارک جی فضائل جو تچھا چاہی جے اللہ جل شانہ جمعہ جی نالے ساں پوری صورت الجمعہ نازل فرمایا ہے جے کا قرآن کریم جی اٹھاویں سپارے میں نور ساں چمکی رہیا ہے اللہ تبارک و تعالی صورت الجمعہ جی آیت نمبر نوہ میں ارشاد فرمایے تھو اے ایمان وارو جدہی نماز جی ازان تھیے جمعہ جی دیہت اللہ جل جلالحو جی ذکر جی طرف جلدی کرے اے خریدو فروخت چھدی دیو ہی تمہاں لائے بہتر آئے جے کا دہ ہی تمہاں سمجھو سامین کرام ہی اللہ تعالی ایمان وارن تے حکم فرمایو آئے جنہیں جمعہ جی ازان تھیے تا وہاں پہجہ کمکار چھدی دیو اے وضو کرے سٹھا کپڑا پائے مسجد دہونیو اتے نماز جمعہ ادا کرے اللہ جل شانہ جو ذکر کریو مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا جیتہ ہندیہ میں تمام مخلوقات وجود میں اچھا لائے گد تھی ہوئی جو تخلیق جی تکمیل ہندیہ تھی گدو گد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام جی مٹی ہندیہ جمعہ تھی ہوئی گدو گد ہندیہ میں مانوں جمعہ تھی جمعہ جی نماز ادا کرنے آئیں انہیں سب بنجے کرے انہ کے جمعہ چوندہ آئیں سامین کرام اللہ جے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائے جے کو شخص ٹرن جمعہ جی نماز کے سستیہ جی سبب چھڑے دین دو اللہ عز و جل جلالہ انہ دی دلتے مہر ہنی چھڑیں دو آئے جمعہ فرض این آئے انہ دی فرضیت بے پہریہ کھان و دھیک تاکی دیا ہے انہ جو انکار کرانوارو کافر آئے یہ کبھی حدیث مبارکہ آئے حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ امار پہنج والد کا روایت کن تھا تا فرمایا ہوں جے کو شخص جمعہ جی دین ہے پہنجا نہ کٹین دو اللہ تعالیٰ انکھا بیماری دور کرے شفا داخل کرے سدین دو آئے سامین کرام حضرت مولانا امجد علی آزمی فرمائے تھا تحدیث پاک میں آئے تا جے کو جمعہ جی دین ہے نہ کٹین دو آئے اللہ تعالیٰ انکھے بے جمعہ تائیں بلائن کا محفوظ رکھن دو ہکا روایت میں آئے ہوا ہے تا جے کو جمعہ جی دین ہے نہ کٹین دو تا رحمت اندیا ہے ان گناہ مٹی جی ویند آئے سامین کرام ہن امہان جی خدمت میں صحیح بخاری جی حدیث پیش کئی ونیے تھی سرکار مدینہ سلطان باکرینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ارشاد رحمت بنیادہ ہے تا جنہیں جمعہ جو دین ہوں تا مسجد ہر دروازے تے فرشتہ اچانواری کے لکھن دا آئے ہیں جے کوئی پہریاں اچن تھا انہ کے پہریاں لکھن دا آئے ہیں جلدی اچانوارو انہ شخص وانگو رہے ہیں جے کو اللہ تعالیٰ جی رحم میں ہکو اٹھ سدکو کرے تھو انہ کھاں پوئی اچانوارو انہ شخص وانگو رہے ہیں جے کو ہک گاؤں سدکو کرے تھو انہ کھاں باد اچانوارو انہ وانگو رہے ہیں جے کو دنبو صدقو کرے تھو اے نکھا باد میں اچھا نوارو انہا وانگو راہے جے کو حکم مرغی صدقو کرے تھو اے نکھا پوئی اچھا نوارو انہا وانگو راہے جے کو انڈو صدقو کرے تھو اے جدہیں امام خطبے لائے وہندو آہے تئیہ فرشتہ آمال نامن کے وہڑے چلیندہ ہیں اے اچھی کرے خطبو بدھنڈہ ہیں سامین کرام اللہ تبارک و تعالی اسا انساناں کھے کتریوں تا آسانیو اتاکینو آہین تا جے کو نماز جمعے لائے اگر میں اتیت ہو تا اوہو انہیں آہے جے اللہ تعالی جی راہ میں ہکو اٹھ صدقو کرے ہو جے کنزو آمال میں آئے و آہے تا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کا روایت آہے تا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ارشاد آہے تا الجمعہ تو حج المساکین یعنی جمعے جی نماز مسکینا جو حج آہے اے بھی روایت میں آہے تا الجمعہ تو حج الفقراء یعنی جمعے جی نماز غریبا جو حج آہے سائمہین کرام حلیت العولیات جلد نمبر ٹرے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن ارشاد فرمائو جے کو جمعے جی دی ہیں اے جمعے جی رات یعنی خمیس اے جمعے جی وچہ واری رات مرندو اوہو قبر جے عذاب کھا بچائیو ویندو اے قیامت جے دی ہیں انہ ترہا اندو جو انہ تے شہیدن جی مہر ہون دی سامین کرام حکبی حدیث پاک میں حضرت ابو بکہ صدیق اے حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کھا روایت آہے تا جدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ارشاد آہے جے کو جمعے جے دی ہیں غسل کندو انہ جا گناہ این خطاؤں مٹائیو ویندو واہن اے جنہیں مسجد حلان شروع کندو تا ہر قدم تے بھی ہے نیکیوں لکھیو ویندو واہن بھی روایت میں آہے ہر قدم تے بھی ہے سالن جو عمل لکھیو ویندو آہے سامین کرام اسا مسلمان کہدات خوش نصیب آہیوں جو اللہ تعالی پانچے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے صدقے میں سانکھے ہی جمعے جو باب برکہ دی ہوں اتا کہو اے ہن دیا میں اللہ تعالیٰ جہنم کھا چھا لکھا ایڑا مانوں آزاد نکندو ہو جے جنتے جہنم واجب تھی چکی ہوں دیا ہے یعنی جمعے جے دیا اے رات جہر کلاک میں اللہ تعالیٰ جہنم ما انہن مانوں کی آزاد کندو آئے جہن تے جہنم واجب تھی چکی ہوں دیا ہے سبحان اللہ سامین کرام اگر کوئی شخص چاہے تھو تمہن جے مال این رزق میں ترقی تھیے این جے کریں کرز آئے تا اوہو بلہ ہی ونے انہ کے ہی عمل کران گھر جے جمعے جے دی ہیں نماز جمعے کھا بعد اول آخر ٹرے ٹرے دفعہ درود شریف پڑھی کرے ہی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤتی ہو اللہ دہ بھیرا پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ ہک جمعوں نہ گزرندو تہ ہی تونگر تھی ویندو اے کرز بلہ ہی ویندو مگر شرط ہی آئے تہ سلام کھا بعد جیہ ویٹھو آئے اوہ ویٹھو ہو جے اے نکو پیر بدلائے تکیدہ جسے نتہ ہن عمل جی تاثیر زائیہ تھی ویندی ہی عمل اکسیر آزم عمل آئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین